السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہوتے تھے کیا وہ ابھی بھی ہماری ریڈ لائن ہے؟ کیونکہ آہستہ 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 کر کے ان لوگوں نے ہماری کافی ریڈ لائن کروس کر لی ہے خان صاحب اس وقت ایک پنجرے میں رکھے جا رہے ہیں جی ہاں یہ خان صاحب کے اپنے لفظ ہیں کہ وہ اس وقت ایک پنجرے میں ہے ایک سکس بائی ایٹھ فوٹ کا پنجرہ جس میں سے روز خان صاحب کو صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ملنے جلنے پہ بھی بہت پابندی ہے اس پنجرے میں نہ خان صاحب کی کتابیں موجود ہیں نہ خان صاحب کی بائک موجود ہیں نہ خان صاحب کو کوئی اچھا کھانا دیا جاتا ہے پہلے بھی ویسے کوئی اچھا کھانا نہیں دیا جاتا تھا جو آپ کو جھوٹی خبرن دیتے تھے تو آپ جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے ان کو بہت الٹیاں بھی آتی ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ لوگ اس طرح جانے یہ آپ کا امتحان لے رہے ہیں آئیسا آئیسا کہ یہ ہے آپ کی ریڈ لائن دیکھیں ہم کیا کیا کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس وقت پورے پاکستان کو سرکوں پہ ہونا چاہیے دی چوک کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آج اس عورت نے جو قبضہ کر کے بیٹھی بھی ہے پنجاب پہ لوگوں کے ووٹ چورا کے آج اس نے دھمکیاں بھی دی ہے اور اس کی دھمکیاں بہت خطرناک ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کی دھمکیوں کے انجام میں ہم نے کتنے پیارے کھوئے ہیں ہم نے آپ عرشت شریف کو تو نہیں بھولے ہوں گے نا آپ کو ذلہ شاہ بھی یاد ہوگا تو آج یہ عورت دھمکیاں دے رہی ہے خان صاحب کے لئے تو اچھی طرح سمجھ جائیں دھمکیوں کو یہ صرف ایک ہی چیز سے ڈلتے ہیں اور وہ ہیں آپ لوگ عوام پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس چیز کا انتظار نہیں کریں کہ دنیا میں کون سے الیکشن کب ہوں گے اور کون جیتے گا کون آرے گا پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی عوام بہت آرام سے گھنٹوں میں کر سکتی ہے سڑکوں پر نکل کے all the way ڈی چوک پہنچ گئے پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی عوام کو خلاف ہے دنیا کے ہر قانون کے خلاف اور برے سے برے برے سے برے کسی بھی کرمنل کو اس طرح کی چیزوں سے نہیں گزارا جاتا اور خان صاحب آپ کو کہہ کے گئے تھے کہ جو بھی کرے بس گھر پہ مت بیٹھئے گا تو یاد کریں اور نکل آئیے شکریہ